اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں تناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردوس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان لہتی رحم والا ہے مَا تَانَ مُحَمَّدُ الْأَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ فران صریف کے باستی میں پارا میں سورہ احضاب کے پانچویں رکو میں آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ الْأَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے سلسلہ ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے درازہ بند کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس وسیع رحمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے ایسے بڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح بھیجا اور انہیں ختم المرسلین اور خاتم النبیین بنایا اور یکسوی والا آسان سچا اور سہل دین آپ کی ہاتھوں کمال پہنچایا رب العالمین نے اپنی کتاب میں اور رحمت للعالمین نے اپنی متواطر حدیثوں میں یہ خبر دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں تو جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا یا رسالت کا دعویٰ کرے جھوٹا ہے مفتری ہے دجال ہے گمراہ ہے گمراہ کرنے والا ہے اگرچہ وہ شوبدہ دکھائے جادوگری کرے بڑے کمالات دکھائے اقل کو حیران کر دینے والی چیزیں پیش کرے اور طرح طرح کے نیرنگیاں دکھائے لیکن اقل مند جانتے ہیں کہ یہ سب فریب ہے فراد ہے دھوکہ ہے تفسیر ابن کثیر پارہ نمبر بائیس صفحہ نمبر چودہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیگین ہیں جیسے فرمایا خدا خوب جانتا ہے جہاں اپنی رسالت رکھنا ہے یہ آیت نصح ہے اس عمر پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں ہے اور جب نبی نہیں ہے تو رسول کس آئے گا کوئی نبی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آنے کا رسالت تو نبوت سے بھی خاص چیز ہے ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے سمجھنا ہے یہ بات ایک ہوتا ہے نبی ایک ہوتا ہے رسول نبی اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ منتخب کرے کہ جاؤ فلاں قبیلے کی طرف جاؤ فلاں بستی کی طرف فلاں ڈسٹک فلاں اسٹیٹ میں جا کے اللہ کا پیغام پہنچاؤ یہ ہے نبی ہم بتائیں گے فرشتے کو بھیج کے کہ یہ والا حکام پہنچاؤ یہ حکام پہنچاؤ یہ ہے نبی ایک ہوتا ہے رسول رسول کو بھیجا کہ جاؤ فلاں بستی میں اللہ کا پیغام پہنچاؤ ایک کتاب بھی دوں گا کتاب دے گا تو رسول بنے گا کتاب نہیں دیا خالی ایسی بھیج دیا تو نبی بنے گا تو رسول بڑا ہے نبی چھوٹا ہے اللہ فرما رہا ہے اس میں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جب چھوٹا والا نہیں آئے گا تو بڑا والا کیسے آسکتا ہے سمجھا ہے بات یہ تفسیر ابن کسیر میں ہے قرآن سنت کے بعد تیسرا درجہ اہم ترین حیثیت صحابہ اکرام کی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجمع یہ بات تمام محتبر تاریخی کتابوں میں ہے کہ نبی پاو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا کیوں؟ اس لئے کہ محمد کے بعد کوئی نبی ہائی نہیں نبی پاو صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جس میں بھی نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ نے اسے موت کی گھاٹ اتار دیا اگرچہ صحابہ اکرام بھی صحیح دیوئے ہیں لیکن اس کو زندہ نے رہنے دیا اور جن لوگوں نے بھی کسی نبی کی نبوت کا اقرار کر لیا تسلیم کیا اس کے خلاف بھی صحابہ نے جنگ کیا ہے پہلی صدی سے آج تک پوری دنیا اسلام متفقہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی سمجھتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے دروازہ کو ہمیشہ کے لئے بند ہر زمانے میں سب مسلمان متفقہ ہیں اب اسی عمرے میں مسلمانوں کے دنیمان کبھی اختلاف نہیں ہوا ہے اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول یا نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو اس دعویٰ کو مانے دونوں کافر ہیں دائر اسلام سے خارج ہیں پہلی بات یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ ایک بڑا نازک معاملہ ہے قرآن مجید کے روح سے یہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن کے ماننے یا نا ماننے پر آدمی کے کفر و ایمان کا انحصار ہے اتنا نازک مسئلہ یہ ہے ایک شخص نبی ہو اور اس کو ہم لوگ نہ مانیں تو سب کافر ہو جائیں گے یہ مسئلہ ایک آدمی نبی نہیں ہے اور ہم نے اس کو نبی مان لیا سب کافر ہو جائیں گے بڑا حساس مسئلہ یہ ہے ایسے نازک معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کسی بے احتیاطی کی ذرہ برادر بھی امید نہیں کی جا سکتی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو خود اللہ قرآن میں کہہ دیتا ہے کہ ایک نبی اور آئیں گے ان پر بھی ایمان لانا ہوگا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا اور حضور پار صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے جاتے جب تک کہ یہ بات امتی کو نہ بتا دیتے کہ میرے بعد بھی آئیں گے نبی در خیال رکھنا نبی نے بھی نہیں کہا بلکہ اس کا اپوزٹ ہے اس کا الٹا ہے کہ خدا بھی کہا رہا ہے نبی نہیں بھیجنے کا محمد بھی کہا رہا ہے اب نبی نہیں آنے کا اب نبی کیسے بن جائے گا یہ جو کہتے پھرتے ہیں خادیانی لوگ اور بھی بہت سارے لوگ انہیں نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا غلام احمد خادیانی اس کا نام پورا ایسا ہے مرزا غلام احمد خادیانی اس کے ماننے والے ہیں تو اس کے تبلیغ کر رہے ہیں پیسہ دے رہے ہیں لڑکی دے رہے ہیں نوجوانوں کو اور اپنی طرف بلاتے ہیں کہ مرزا خادیانی بھی نبی ہے دیکھو ایک بات نبی ہے تو پہلی اس کے ذات کو دکھا جائے گا مولی صاحب ہے تو اس کے بات کو دکھا جائے گا یہ قرآن حدیث کے مطابق بات کرتا ہے یا نہیں اگر نبی ہے تو پہلے اس کی ذات کو دکھا جائے گا اس کے ذات کیسی ہے اس کا کریکٹر کیسا یا آدمی کیسا ہے اگر جھوٹا ہے نبوت آ ہی نہیں سکتا ہو ہی نہیں سکتا اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے نبی ہونے کوئی کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ عوام جو ہیں یہ مولی صاحب کو تو دیکھتے ہیں کہ اس کی عادت کیسی ہے اس منحوس نے جب نبوت کا دعویٰ کیا مرزا غلام احمد خادیانی نے تو اس کو دیکھنا چاہیے تھے پہلے ذات کو یہ مسلمان ہی میں سے لوگ اس کی طرف چلے گئے پہلے اس کو ذات کو دیکھنا تھا کہ یہ نبی ہیت اس کے ذات کیسی ہے جھوٹا ایک نمبر کی جھوٹا ایک نمبر کی ایسے ایسے باتیں نہیں کہا میں آپ کو سناوں گا دھانسنے لگیں گے وہ آدمی تھا کیا تھا ایسا دیوانے جیسا بات کیا ہے پاگل ہو گیا تھا نام میں دیکھو مرزا غلام احمد خادیانی یہ غلام ہے انگریز کا غلام لگا ہوا ہے خادیانی قادیانی بولے تو علماء کی زبان میں قادیانی لیٹرنگ خانہ کو کہتے ہیں دفتر قادیان لیٹرنگ بات روم ہے ہی نہیں لیٹرنگ اس کو بولتے ہیں ہم لو دفتر قادیان وہ ہی مرا ہے وہ یہ حرکتیں اس کی دیکھو اس کے کام دیکھو ایک جگہ لکھا ہے اپنی کتاب میں بتانے چاہیے لیکن اس کی حرکت دیکھو کسی ہے دماغ انہیں منٹل ختم خراب ہو گیا تھا اس نے محمد کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا چوری کیا تو اللہ نے اکل سے پیدل کر دیا تین بار آٹھویں پھیل ہوا ہے تین بار آٹھویں پھیل ہوا ہے ایک بات دوسری بات اس کو پڑھانے والے ٹیچر جو ہیں اس کا نام ہے حکیم نور الدین نبی خدا سے پڑھتا ہے امتی سے نہیں پڑھتا اگر یہ منحوس نبی تھا تو حکیم نور الدین سے کیوں پڑھا اگر مرزا کے ماننے والے مرزا قادیانی کے لوگ اگر اس کو نبی مانتے ہیں مرزا قلام حمد قادیانی کو تو حکیم نور الدین کو خدا ماننا پڑھے گا حکیم نور الدین کو خدا ماننا پڑھے گا اس لئے کہ نبی کسی آدمی سے نہیں پڑھتا خدا سے پڑھتا ہے اور یہ منحوس حکیم نور الدین ٹیچر سے پڑھا ہے تو اگر یہ مرزا قلام حمد قادیانی نبی ہے تو حکیم نور الدین خدا ہے حکیم نور الدین کیا ہے خدا ماننا پڑھے گا یہ لوگ حکیم نور الدین کو خدا نہیں مانتے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی بھی نہیں مانتے حکیم نور الدین کو خدا بھی نہیں مانتے ہم لوگ دونوں چیز ربط کر جاتے ہیں وہ لوگ ایک مانتے ہیں قرآن کی نبی کی ایک چیز کو مانیں دوسرے کو انکار کرے پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا ماننا ہے تو قریب بات مانو مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے تو حکیم نور الدین خدا ہے اولگ بھی نہیں مانتے اس بات کو تو وہ بھی کافر ہیں اپنے حساب سے اس لئے بکواز نے محمد کے بعد نبی کو ہی نہیں خدا کے بعد خدا کو ہی نہیں اس لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مسلم صریف میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ نے تمام انبیاء پر چھے چیزوں پر فضیلت دی ہے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے سب پر مجھے چھے چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی ہے مجھے جامع کلمات عطا فرمائے چھوٹا سا ایک مختصر ٹکڑا رہے گا عربی کے الفاظ اس میں بہت سارے معنی آئیں گے بہت سارے اس سے مسئلہ نکلیں گے ایسے جامع کلمات اللہ نے مجھے دیئے ہیں روب و دب دبا سے میری مدد کی ہے اللہ کے نبی کا روب و دب دبا ایسا ہے کہ بڑی بڑی فوج آتے تھے محمد کے پاس حملہ کرنے لیکن اللہ کے نبی کا روب ایسا تھا کہ پیسے ہر جاتے تھے میرے لئے غنیمتوں کے مال حلال کیے ہیں جنگ میں جو مال ملتا ہے پہلے انبیاء علیہ السلام نہیں استعمال کرتے تھے اس کو پارگ لے جا کے جلاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے لئے میری امتیوں کے لئے جنگ میں جتنا بھی مال سال جو بھی آئے سب میرے لئے حلال ہے استعمال کرنے کے حکم ہے میرے لئے ساری زمینیں مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے کہیں بھی نماز پڑھ سکتے ہو تیمم کرنے کی ضرورت پڑھے تھے تیمم بھی کر سکتے ہو میں ساری مخلوق کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں جتنے بھی اللہ کے مخلوق ہیں سب کے لئے نبی ہوں جب سب کا نبی آگیا ہے تو اب بعد میں کس کا آئے گا اور کس کا آئے گا چانس رہے گا تب نہ چانس ہی نہیں کچھ پہلے جو نبی آتے تھے اس بستی کے لئے کوئی وہ گاؤں کے لئے کوئی وہ ڈشٹر کے لئے کوئی آیا ایک ملک کے لئے کوئی ہے ایک ہی گاؤں میں دو ہیں ادھر تم سنبھالو ادھر ہم سنبھالیں گے یہ محمد الرسول اللہ بتا رہے ہیں کہ میں ساری مخلوق کیلئے آیا ہوں جب سب کیلئے نبی آگیا ہے تب بعد میں کس کیلئے آئے گا چانس ہی نہیں ہے جگہ ہی نہیں ہے یہ ہو گیا پانچ چھتے نمبر پر بتایا میرے ساتھ نبیوں کو ختم کر دیا گیا مطلب میرے بعد نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہے اب نبی نہیں آئے گا سب کیلئے نبی بند کیا گیا تو اب نبی کی ضرورت نہیں رہی تفسیر ابن کسیر پارا نمبر بائیس صفحہ نمبر تیرہ سورہ حضاب کے پانچوے رکوع کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتے آمین